موسیقی یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے آج 31 جولائی جمعہ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کا میزبان ہمیرہ بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی چمن بادر پر پاکستانی فورسز نے عام عوام پر فائرنگ کر کے ایک خاتون کو حلاق اور سترہ دیگر افراد کو زخمی کر دیا ہے مستون مسلح افراد نے سلطان شہید چوک پر قابض فورسز کی چوکی پر دو دستی بم پینکے ہیں جس میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن شروع کیا ہے دوسری طرف کیج کے مختلف علاقوں اور پسنی سے پاکستانی فورسز نے جے افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے نیشنل پارٹی کی طرف سے کولو اور کوئٹا میں صحافی انوار جان کے طرح کے بھئی مانا قتل کے خلاف اتجاجی مظاہرہ جبکہ پاکستان کے دائر الحکومت اسلام آباد میں صحافیوں نے انوار جان کے قتل کے خلاف سینٹ سے واک آؤٹ کیا ہے بلوچستان کے کٹ پدلی حکومت نے سابق سفر عبدالسالیخ خان کو پانچ سال کے لیے بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کا چیئرمن مقرر کیا ہے خیبر پختنخوا کے علاقے لوہر دیر میں جنازے پر فائرنگ کر کے دس افراد کو قطر کر دیا ہے افغانستان کے دائر الحکومت قابل میں افغان سیکیورٹی فورزز کے ساتھ جڑپوں میں ساتھ طالبان حلاق اور پانچ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے برطانوی وزیر صحت نے یورپ میں کورونا وارس کی دوسری لہر آنے کا خصشہ ظاہر کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے دوہزار بیس میں ہونے والے صدر تین تخابات کو کورونا وارس کی سبب ملتوئی کرنے کی تجویز پیش کی ہے یہ تھی چند ایم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سائرین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں پاکستانی فورزز کی فائرنگ سے ایک خاتون حلاق اور سترہ افراد زخمی ہو گئے ہیں پاکستان افغان سرحد باب دوستی آل پارٹیز اور تاجر اتحاد کے دھرنے شرکہ اور فرنٹیر کور اہلکاروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں فورزز نے فائرنگ کی لیوز حکام کے مطابق تصادم کے دوران دھکم پیل اور شیلنگ سے کئی خاتین اور بچے بے ہوش جبکہ سترہ کے قریب افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ کے بعد مشتعل مظہرین نے سرحد کی بندش پر گیٹ کو تھوڑ کر بیریر اور فورزز کی چوکی کو نظریاتش کر دیا ہے اس دوران ہزاروں مسافر سرحد پار کر کے افغانستان چلے گئے ہیں جبکہ کشیدہ حالات کے باعث پاکستانی فورزز نے مزید نفری طلب کر لی ہے مستنگ میں مسلح افراد نے سلطان شہید چوک پر قابض فورزز کی چوکی پر دستی بھم سے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے مستنگ شہر میں سلطان شہید چوک پر فورزز کی فائرنگ کو دو دستی بھموں سے نشانہ بنایا دھماکے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور نہ ہی حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول کی ہے کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے جمعیرات کی صبح سے جاریت شروع کی ہے فوجی آپریشن تمپ کے علاقوں کلبر شاہاب گھٹی کو اور گردنوا میں کی جا رہی ہے آپریشن میں زمینی فورزز بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں جہاں شاہاب روڈ کے قریب ناکہ بندی کر کے آمدرفت کے راستے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں مذکرہ علاقوں میں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں تاہم آمدرفت کے راستے بند ہونے کے باعث جانی یا مالی نقصانات کے حوالے سے معلومات نہیں مل رہی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورزز نے چھے افراد کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق کیچ کے علاقے کولوہ سے فورزز نے تین افراد کو گرفتاری کے بعد نامالوم مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستانی فورزز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے افراد کی شناخت واجد ولد محمد، علی ولد واجد، الہی بخش ولد تلاہو کے ناموں سے ہوئی ہے کیچ ہی کے علاقے دشت کمبیلا میں بھی قابض پاکستانی فورزز نے جاریت کر کے دو افراد کو جبری طور پر لا پتہ کیا ہے جن کی شناخت نسیم ولد عبداللہ اور نظیر ولد یار محمد کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف سہلی شہر پسنی میں پاکستانی فورزز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے پسنی بازار میں ایک نوجوان کو حراست میں لے کر جبری طور پر لا پتہ کیا ہے جس کی شناخت ایاز بلوچ کے نام سے ہو گئی ہے جو کیج کے علاقے پیدارک کا رہائشی بتایا جا رہا ہے نیشنل پارٹی کے زیر احتمام بارکان میں صحافی کے قتل اور قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف کوئٹا اور کوئٹا اور کوئلو میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا کوئلو میں انور جان کیترانگ کے قتل اور قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی نیشنل پارٹی کے زلعی سیکرٹریٹ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بینک چوک کولو میں مظہرہ کا شکل تبدیل ہو گیا ہے مظہرہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اور بینر اٹھا رکے تھے جس میں صحافی انور جان کیترانگ کے حق میں اور فرصودہ قبائلی نظام کے خلاف نارے بازی درج تھے دوسری طرف کوئٹا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر اسحاق بلوچ صوبے صدر عبدالخالق بلوچ و دیگر نے حکومت بلوچستان عدالت آلیہ و دیگر آلہ حکام سے اپیل کی کہ بھارکان میں صحافی انور جان کیترانگ کی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احکامات کریں ان کا کہنا تھا کہ جام حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جبکہ انور جان کیترانگ کا قتل حق سچ اور صداقت کی آواز کو خاموش کرنے کی مترادف ہے انہوں نے مزید کہا کہ صحافی انور جان کیترانگ کے قتل کے خلاف بلوچستان کی صحافی تنظیموں کو آواز بلند کرنا چاہیے تھا پاکستان کی نامور صحافی حامد میر دیگر نے اس کے خلاف آواز اٹھایا مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کی صحافتی تنظیمیں خاموش ہیں پاکستان کی صدر مقام اسلام آباد میں بھی سینٹ اجلاس سے صحافیوں نے انور جان کی قتل کے خلاف ووک آؤٹ کیا جبکہ چیرمن سینٹ نے حکومت کو قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے پاکستان کی صدر مقام اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بلوچی زبان کے ٹی وی چینل وش نیوز کی بندش کو تشویش ناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے این اید کے موقع پر دنیا بھر میں دیکھے جانے والی واحد بلوچی زبان کی صفیر وش ٹی وی چینل کی بندش قابل قبول نہیں ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ چینل گزشتہ بارہ سال سے پاکستان کی نظریہ اسلامی اور مشرقی روایات بلوچی تہذیب تمدن زبان ثقافت اور حقوق کو اجاگر کرنے کیلئے کردار ادا کرتا رہا ہے لیکن اس عمل کو محض چند روپوں کی خاطر روکنا دنیا بھر میں پاکستان اور بلوچ سماجی و معاشرتی روابط کی شمع گل کرنے کی مترادف ہیں کلات میں کوئنگ ٹاور کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کوئٹا کے علاقے سریاب کسٹم کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو حلق کیا ہے مقتل کی شناخت گل حسن کے نام سے ہوئی ہے پنجگور میں نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پر سوار افراد پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں عبدالوحید اور فرید نامی افراد زخمی ہوئے ہیں ہب شہر کے قریب بھوانی کے مقام کوئٹا کراچی شہرہ پر فیلڈر کار اور ڈمپر میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے اتل میں قائم ایک آئیس فیکٹری میں رات گئے گیس سلنڈر کا زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شخص زخمی ہونے کی اطلاع ہے یوب میں فائرنگ کی واقعے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ کوئٹا میں بجلی نے ایک شخص کی جان لی لی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید چون مصبت کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار سات سو آٹھ ہوئی ہیں جبکہ دس ہزار ستانوے مریض صحتیاب ہو چکے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس سے حلاق ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو چھتیس ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نظیر احمد لانگف پر مشتمل بینچ کے روبرو جالی ڈومیسائل کے اجرا سے متعلق دائر آئینی درخواست کی سامات ہوئی سامات کی دوران اے ڈی سی کوئٹا سانیا صافی نے پیش ہو کر بتایا کہ کوئٹا میں لوکل اور ڈومیسائل سرٹیفیکیٹس کمپیوٹرائزڈ ہیں تاہم دو ملازمین کو جالی ڈومیسائل کے اجرا پر معتل کر دیا گیا ہے سامات کی دوران اے اے جی شہک بلوچ نے عدالت سے مزید محلت کی استعداہ کی اور بتایا کہ آئندہ تاریخ سامات پر ڈومیسائل سرٹیفیکیٹس کی اجرا اور تصدیق سے متعلق لائے عمل تے کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا کٹ پتلی بلوچستان حکومت کی مجاز اتھارٹی نے سابق صفیر عبدالصالق خان کو پانچ سال کے لیے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا چیئرمن مقرر کر کے نوٹفیکیشن بھی جاری کی ہے عبدالصالق نے اپنی ابتدائی تعلیم بلوچستان کی دارالحکومت کوئیٹا سے میٹرک کی تعلیم گورنمنٹ ٹیکنیکل موڈل اسکول جبکہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم گورنمنٹ سائنس کالج سے حاصل کی وہ لٹریچر میں ماسٹر کر چکے ہیں اور انڈونیشیا اور کازقستان میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا میں لوہر دیر کے نوائی گاؤں چراغائی میں نماز جنازہ کے دوران پائرنگ سے دس اپراد علاق ہو گئے ہیں ڈی پیو لوہر دیر کے مطابق نوائی گاؤں چراغائی میں پریکین کے درمیان جنگل کا تنازہ تھا اور جنازے میں آمنہ سامنا ہوتے ہی دونوں گروپوں نے پائرنگ کر دی واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی باری نپری بیج دی گئی ہے جبکہ زکمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان کے صوبے قیبر پکتونکوا کے دارل حکومت پشاور کی عدالت میں توئین مذہب کے ملزم تائر آمد نصیم کو قتل کرنے والے ملزم کو تین روزہ ریمانٹ پر پولیس کے عوالے کر دیا گیا ہے دوسری جانب امریکی ماکمہ کارجہ نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم تائر آمد نصیم کے اہل کانہ سے امدردی کا اظہار کیا ہے امریکی ماکمہ کارجہ نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ پوری طور پر ایسی اصلاحات متعارب کرائے جس سے آئندہ ایسے شرمناک واقعات کی روکتام ہو سکے کراچی پریس کلب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے رینجرز کے کراچی پریس کلب میں داکل ہونے والے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار رائے پر عملہ اور ساپیوں کے گھر کی تقدس کو پامالی قرار دے کر ڈی جی رینجرز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذمہ داران کے کلاب کاروائی کو یقینی بنائیں اور واقعے پر معذرت کی جائے بسورت دیگر موثر کاروائی نہ کی گئی تو ملک بھر میں اتجاج کیا جائے گا کراچی میں رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے بتاکوری، اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث دس ملزمان کو گرپتار کر لیا ہے کراچی کے جن علاقوں میں کاروائیاں کی گئی ہیں ان میں عوامی کالونی، پیروز آباد، بگدادی، جمشید کوارٹرز اور سولجر بازار شامل ہیں ملزمان سے اسلح، چوری شدہ سامان اور منشیات برامد ہوئی ہے اسلام آباد آئی کورٹ نے بھارتی شہری کلبوشن یادب کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درکواست سمات کے لیے مقرر کر دی ہے چیپ جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کے سربرائی میں بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اسلام آباد آئی کورٹ تین اغسط کو حکومت کی درکواست پر سمات کرے گی افغانستان کے شمالی صبح پریاب کے زلہ دولتا بعد میں تالبان کے سیکورٹی چیک پوسٹوں پر عملے اور سیکورٹی پورسز کے ساتھ جڑپوں میں ساتھ تالبان حلاق اور پانچ زکمی ہوئے ہیں افغان اکام کے مطابق تالبان جوابی کاروائی میں مارے گئے ہیں بھارتی وزیر دپا راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ راپل جنگی تیاروں کی آمد سے ان کی عسکری تاریخ میں نیا دور شروع ہو گیا ہے انہوں نے متر ٹوئٹس میں کہا ہے کہ نئے جنگی تیاروں سے بھارتی پیزائیہ مزید مضبوط ہوگی اور ملک کے قلاب کسی بھی کترے کا مقابلہ کر سکے گی راجنات سنگھ نے مزید کہا کہ جو بھارتی پیزائیہ میں راپل تیاروں کی شمولیت سے پریشان ہیں یا تنقید کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بھارت کی سردی سالمیت کو کترے میں ڈالنا چاہتے ہیں آنگ کانگ میں پولیس نے قومی سلامتی کے متنازہ نئے قانون کے تحت علیدگی پسندی کو آوا دینے کے شعبے میں چار نوجوان کارکنوں کو گرپتار کیا ہے سکورٹی سے متعلق یہ نیا متنازہ قانون آلیہی میں ناپس کیا گیا ہے جس کے تحت پہلی بار چار نوجوان کو عراست میں لیا گیا ہے ان میں تین مرد اور ایک کاتون شامل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ چاروں طالب علم ہیں پولیس نے گرپتار کیے گئے اپراد کی شناکت ظاہر نہیں کی ہے امریکہ نے جرمنی میں تائنات اپنے گیارہ آزار آٹھ سو پوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے یہ پوجی مشرق وست اور امریکہ میں امریکہ کی کاروائیوں میں حصہ لیں گے امریکہ کے مائکمہ دپا پینٹاگون کے مطابق آئندہ مہنوں میں قریباً چھے آزار چار سو پوجیوں کو جرمنی سے وطن واپس بلالیا جائے گا اور پانچ آزار چار سو کو یورپ کے دوسرے ممالک میں منتقل کر دیا جائے گا اسرائیل نے پلسطین کے مضامتی تنظیم اماس کے مبیانہ طور پر گزہ سے منرپ ہونے والے ایک کمانڈر کی شناکت ظاہر کر دی ہے اسرائیل کی سیکورٹی ایجنسی شین بیت نے اماس کے اس پیلڈ کمانڈر کا نام ازار دین حسین بتایا ہے وہ مبیانہ طور پر گزہ سے سمندر کے راستے پرار ہوا تھا اور اسرائیل کے سائلی سردی علاقے میں پیراکی کرتے ہوئے داکل ہوا تھا اسرائیل کے مقامی میڈیا نے شین بیت کے اوالے سے بتایا ہے کہ ازار دین حسین نے اسرائیلی حکومت کو اماس کے بارے میں بعض معلومات پرام کی ہیں دوسری جانب اماس نے اپنے کسی کمانڈر کے منعرپ ہونے کی تردید کی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار بیس میں ہونے والے صدارتی انتقابات کو کرونا وائرس کے وبا کے پیش نظر ملتوئی کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ انتقابات منقد ہوئے تو پھر پراد ووٹنگ ہوگی صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ انتقابات میں کیا اس وقت تک تاکیر مناسب ہو سکتی ہے جب لوگ مناسب اور محقوس طریقے سے اوٹ دے سکیں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ موسیقی